موسیقی اور آپ کو ایک ایسی سیچویشن میں چھوڑ دیا گیا ہے جہاں آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تو لازمی ہے کہ یہ ویڈیو پوری دیکھو کیونکہ شاید یہ فیلئر آپ کو بہت بڑی اچیومنٹ تک لے جائے ان چھے بھائیوں کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ جس نکال دیے جانے کو یہ اپنا فیلئر سمجھ رہے تھے وہ ہی ان کی سب سے بڑی پاور بننے والا تھا اپنی فیملی سے نکال دیے جانے کے بعد ان چھے بھائیوں نے ہمت ہارنے کی بجائے وہ کر د اتفاق اور حوصلے کے ساتھ آگے نکلتے گئے شروع میں ڈر کے رہتے تھے لیکن جب انہوں نے خود کو پہچانا اپنے حوصلے اپنی طاقت کو پہچانا تو بڑے سے بڑے شکار کو مار گرایا کرتے تھے اور دور دور تک کے ایریے تک قبضہ کر لیا کسی دشمن سے نہیں ہارے ان کی پہلی ہار جو ان کی اپنی فیملی سے نکال دیے جانے پہ ہوئی وہی ان کی کامیابی کی پہلی سیلی بن گئی دوستو زنگی میں اگر کوئی آپ کا ساتھ دے رہا ہے یا آپ ک اتفاق کے ساتھ کوئی کام انجام دے رہے ہو تو کبھی اس کو ادھورہ نہ چھوڑنا کبھی آپس میں اقتلاف یا منافقت نہ پالنا ورنہ آپ کی کامیابی نکامی میں بدل سکتی ہے کچھ ایسا ہی ان چھے بھائیوں کے ساتھ ہوا ان کا زوال تب شروع ہوا جب دو بھائی یعنی دو شیر الگ ہو گئے اور دوسرے ایریہ میں چلے گئے وہ اپنے آپ کو زیادہ قابل سمجھتے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ ان کو باقی چار کی ضرورت نہیں ہے جب ان کا آپسی اتفاق ٹو چکا تھا اور چھے ایک ساتھ ہونے کی جو پاور ان کی تھی وہ ختم ہو گئی تھی جیسے ہی یہ الگ ہوئے کچھ ہی عرصے میں وہ دو الگ ہونے والے بھائیوں پہ چار دوسرے شیروں نے حملہ کیا کیونکہ ان دو بھائیوں نے کبھی کوئی لڑائی نہیں ہاری تھی اسی لیے وہ ان چار کے ساتھ بڑ گئے یہ بھول بیٹھے کہ اب وہ چھے نہیں صرف دو ہیں لیکن بہت جلد ان دو بھائیوں کو مار دیا گیا اور پیچھے بچے چار بھائیوں کو بھی ایستہ ایستہ ختم کر دیا گیا دوستو ان چھے بھائیوں کی کہانی سے ہمیں دو سبق سیکھنے کو ملتے ہیں پہلا کہ کبھی اپنی تقدیر کو قصور وار سمجھ کے حوصلہ مت ہارو آج کی شکست کل کی بہت بڑی کامیابی لے کے آ سکتی ہے اگر مشکل سے لڑو گے نہیں تو بڑا نام کیسے بناو گے دوسرا سبق کہ اپنے ساتھیوں سے اپنے ذاتی مفاد کے لیے کبھی الگ نہ ہو کیونکہ جو دشمن کل تمہاری طاقت سے ڈکھتے تھے وہ تمہیں اکیلا سمجھ کے تمہارا کام تمام کر دیں گے دوستو اگر تم نے بھی سوچ لیا ہے کہ تم اپنے فیلئر سے نہیں ڈر ہوگے آگے پڑھو گے تو ویڈیو لائک کر دینا اور چینل سبسکرائب کر دینا آپ سے ملتا ہوں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ